بابر آزم کی آپ ہمیشہ بہت تعریف کرتے ہیں سوشل میڈیا ہو یا ٹیلیویزن چینلز ہو تو آپ کیا لگتا ہے بطور کپتان اب وہ کافی میچور ہو چکے ہیں یا آپ بھی تو کرتے ہیں سب بھی کرتے ہیں پاکستان سے میں کچھ زیادہ ہی کر رہے تھا ہوں شاید نہیں بات ٹھیک ہے اور سپورٹ کرنا بھی چاہیے جو بابر نے کر دیا پاکستان ٹیم کے لیے وہ واقعی میں آ رہے کہ ڈریٹ پلیئر کی نشانی ہے جس طرح سے وہ بار بار رنز کرتا ہے کپٹن بننے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ پرفرمیز گر جائے گی لیکن ڈبل ٹیپر ہو گئی فیپٹی نائن یا فیپٹی کا ایوریج کا ٹیسٹ میں ہے وہ کپتان بننے سے پہلے کپتان بننے کے بعد سیونٹی فائپ ہو گیا یہ تو ہے ان کا کہ کپتانی میچوریڈی تو آ گئی ہے ٹیم سیلیکشن میں اب وہ ہلکے نہیں رہے نا باتہ دو سال پہلے والا بابر اب بابر ڈیفرنٹ ہو گیا ہے سیکھتا ہے غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ سیکھا ٹیم کی اراؤنسمنٹ میں بھی ان کی سے ضرور ہوگی تو چینج آیا ہے اور کیپٹن سی کے اندر بھی جو ٹیسٹ سیریز دیکھی اس میں تو چینج نظر آیا بہتر کیپٹانی کی فیڈ پریسنگ سپینرز میں بہت اچھی تھی اور بالرز کو کب کس کو ویڈ دو انڈ لے کے آنا ہے وہ اچھا نظر آیا ہے وہ اب یہ دیکھنا ہے کہ پریشر یہاں پہ ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ ونڈے سیریز ہے ونڈے سب سے مشکل فارمیٹ ہے بیٹنگ بولنگ یا ٹپتانی میں ٹی ٹوینٹی ٹیسٹ میچ اب بہت زیادہ ہو گئے ہر کوئی ہم لوگ نہیں کھیلے لیکن دنیا کھیل رہی ہے لیکن ونڈے سب سے مشکل فارمیٹ ہے اسی لیے لوگ کم کھیلنا چاہتے ہیں تو بابر امپروف کیا ہے